مومنین حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فضائر زینب آز آپ کے سامنے بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کے کچھ فضائل پیش کرتی ہوں یوں مومنین حضرات یوں تو بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کے فضائل پڑھنا مطلب صورت خود دیا دکھانے کے برابر ہے پھر بھی یہ ناچیز بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کرتی ہے بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ اس پورے کائنات کی شہزادی ہیں جنہوں نے ایک بہترین بیٹی بہترین زوجہ اور بہترین ماں کا کردار نبھا کر ہمیں سیدھ دی ہے کہ ہر عورت کو بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے انہوں نے اپنے پردے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک برگہ واقعہ ہے رسول خدا علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نابینہ کے ساتھ آئے تو بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ فوراں پردہ کرنے لگی مو چھپانے لگی تو رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی گھبراں مات یہ تو صرف ایک نابینہ ہے تو بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ نے فرمایا بابا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں یہ سن کر رسول اللہ بہت خوش ہو گئے تو سوچئے بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کی نظروں میں پردے کی اسی طرح رسول خدا علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ سے پوچھا میری بیٹی کیا تم جانتی ہو تمہیں فاطمہ کیوں کہا گیا ہے وہاں پر مولا علی بھی موجود تھے آپ نے پوچھا کیوں رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اور ان کے چاہنے والے آتیش جہنم سے دور رہیں تو یہ فضیلت تھی میری شہزادی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کی بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے سورائی نازلنا کو مبارک شب میں نازل کرا تو روایتی نے بتایا کہ فاطمہ مثل شب خدر ہے تو جس طرح شب خدر کو ہر کوئی نہیں پہچان سکا اسی طرح بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ کی شخصیت بھی نہیں پہچانی جا سکتی شکریہ مومنین کرام سلطنت ازا چینل دینی اور اسلامی قدمت بے لوس انجام دیتا ہے تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں شکریہ و السلام